ایک چھوٹا بچہ جب اپنی ماں سے دودھ پیتا ہے تو وہ صرف اس کے لئے بھوجن ہی نہیں ہے وہ پریم کا سروت بھی ہے بچہ جنم سے یہ بھوجن اور پریم کو ایک ہی چیز مانتا ہے یہ دونوں ایک ہی سکھے کے دو پہلو کی طرح ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے کو ماں سے دونوں چیزیں ملتی ہیں پریم اور بھوجن اور یہ پریم اور بھوجن ماں سے ہی نہیں بلکہ ماں کے ستن سے ملتا ہے ستن سے بچے کو بھوجن، اوشما اور پریم کا احساس ملتا ہے لیکن یہاں ایک فرق ہے جب ماں بچے سے پریم کرتی ہے تو اس دن سے دودھ پلانے میں ماں کو آنند کی انبوتی ہوتی ہے یہ اس کی ماترت تو اوڑجا کو جگاتی ہیں اور ماں کو جیونتتہ کا احساس ہوتا ہے یدی ماں سچ میں بچے سے پریم کرتی ہے تو وہ قریب قریب ایک پرم آنند کی ستیل میں پہنچ جاتی ہے کیونکہ یہ اس کے شریر کا سب سے سمویدن شیل ستان ہے ماں کھلنا شروع ہو جاتی ہے اور بچے کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں اسے صرف دودھ ہی نہیں پلا رہی ساتھ میں پریم بھی دے رہی ہے لیکن دوسری طرف جب ماں بچے کو ضرورت کے لیے دودھ پلا دی ہے تو ستن تھنڈا اور اوشما سے کھالی محسوس ہوتا ہے ماں جلدی سے دودھ پلانا چاہتی ہے اور بچے کو جلدی سے نپٹا دینا چاہتی ہے اور بچے کو یہ محسوس ہوتا ہے بچے کو پتا چلتا ہے کہ ماں سے بھوجن تو ملا لیکن پریم اور اوشما نہیں بچے کو ایسے وقت میں اپنا پند نہیں محسوس ہوتا ہے کیول اس سمیے بچے کو ماں کا پریم محسوس ہوتا ہے جب ماں اسے اپنے لیے انیوارے مانتی ہے ماں دوارہ انیوارے مانے جانا یہ جیون کے استحتتہ دوارہ انیوارے مانے جانے کی برابر ہے کیونکہ ماں اس کے لیے پورا جیون ہے وہ جیون کو ماں کے ذریعے سمجھتا ہے ماں کے بارے میں اس کی جو بھی سوچ ہے وہی اس کی وشو کی پرتی سوچ بن جائے گی جب ایک بالک یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی ماں ہی پریم اور بھوجن کا ستروت ہے تو وہ اسی اٹوٹ پریم کی تلاش میں وشوک کے کونے کونے میں نکل پڑتا ہے اب وہ اس پریمی کی کھوج میں ہے جو اسے صرف آہار ہی نہیں بلکہ اپار پریم بھی پردان کرے گہرائی میں ہم سبھی اسی پریمی کی کھوج میں ہیں جو نہ کیول ہماری بھوپ مٹائے بلکہ ہمیں اسیم پریم بھی دے یہ ایک ایسی یاترہ ہے جو ہمارے انترمند کی گہرائیوں سے شروع ہو کر پریمان کی انتطا تک فیلی ہے جس پریم اور پوشن کی شروعات ہم نے ماں کی گود میں انبھاو کی وہی ہم جیون کی ہر رشتے ہر انبھاو میں تلاشتے ہیں پرنا